کملیش تیواری سے ہی جڑی یہ بڑی قبر کملیش تیواری ہتیہ کان میں خلاصہ لگناؤ کے ہوتل سے ملے کچھ سندگد سامان ہوتل خالصہ ان سے بھگوا کپڑے اور بیگ ملا ہوتل سے بارامد کپڑوں میں خون کے دھبے بھی ملے ہتیار بھگوا کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے اشفاق اور موینی دین نام سے کمرہ بک ہوا تھا روم نمبر 103 میں رکے تھے یہ آتنگ کی ایکسکلوزیو یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تصویر میں وہی دونوں لوگ ہیں ہوتل خالصہ ان جس وقت یہ ہوتل اپنا بک کروا کر اندر چیک ان کر رہتے ہیں اس وقت کی دراصل یہ تصویریں دونوں بھگوا کپڑوں میں ہیں حالانکہ شک اسی وقت کیا جا سکتا تھا دو شخص کمرہ بک کروا تھے لگناؤ میں خالصہ ان ہوتل نام ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیکھ پولیس کو وکرم سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ پورو ڈی جی پی اتر پردیش ہمارے ساتھ جڑے ہیں وکرم سنگھ جی بہت سواغت ہے آپ کا آر نائن ٹی وی پر جی وکرم سنگھ جی آپ سے یہ جانا چاہیے کڑیاں جو ہیں وہ لگاتار جڑتی جا رہی ہیں اتر پردیش سے ایک گجرات تک یہ کڑیاں جڑی ہیں اب جو تازہ تصویریں سامنے آئی ہیں ہوتل خالصہ ان کی یہ تصویریں ہیں لیکن چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ڈی جی پی صاحب نے خلاصے کیے اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ جاننا چاہوں گا اس کے پیچھے وجہ کیا کیوں سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا واقعی پولیس جلدبازی میں تھی کوئی سوال کھڑنے کے گئی گنجائش پولیس نے خود کھڑی کر دی تھی دیکھئے یہ نہیت سوارت ہیں یہ سوال تب بھی اٹھائیں گے جب سروچ نیائلے سے دنڈ کنفرم ہو جائے گا ایسے کئی کیس ہوں گے دیکھیں گے دنڈے دیا گا کہ نہیت صاحب نیائلے کے سمجھ تکھ پرستت نہیں کیے گئے یہ نہیت سوارت ہیں اور اگر نہ کریں تو کہیں صاحب آپ بیان نہیں دے رہے ہیں بیان دیتے کہتے کہ آپ نے جلدبازی میں بیان دے دیا حقیقت یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس نے اس کا سفل اناورن کیا اکبالیا بیان ہو گیا افرادیوں کا اور چول سے چول ملا کر کے اکاٹ تیتات تچ پرستت کیے گئے ہیں اور اس کے اترکت اگر آپ دیکھیں کہ پولیس کا کام نیائلے کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہے اور آوشکتانوں ساتھ پریوار کو بھی وشواس پہ لینا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا پریوار کے بند میں جو شنکائیں ہیں انہوں نے جو آشنکائیں ورکت کی ہیں ان کا سماویش ہونا چاہیے بیویشنا میں سرکشا کی میں جو شتھلتا برتی گئی برتک کے اس کے بارے میں بیویشنا سے کن پرستیوں میں اس کو ڈاؤن گریٹ کیا گیا یہ تمام بندو ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ پولیس نے جلدبازی کی میں اس سے سہمت نہیں ہوں دوسرے جو تک چھویلے ہیں اس کے آلوک میں یہ کہہ دینا کہ پولیس گمراہ کر رہی وہ تو بلکل ہی بے بنیاد ہے میں اوپی سنگھ کو دی جی پی کو اور یوپی پولیس کو پدھائی دینا چاہوں جو انہوں نے کیا لیکن میں یہ پورا پرامرش دوں گا کہ اب کوئی بیان نہ دے کر کہ جب تک نارکو انیلسس لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور پورا ستیابن ہر چیز کا نہ ہو جائے تب تک کوئی بیان اب نہ دے کم سے کم پولیس کی بھومی کا پر جو سوال خڑے ہو رہے تھے وکرم سنگھ جی کا یہ کہنا ہے کہ دراصل سوال خڑے نہیں ہونے چاہیے اور اس گھنٹوں کے اندر جو تتھے پیش کی ہیں اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ کہیں سے اڈمبر کریٹ کیا ہو لیکن وکرم سنگھ جی آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا پریوار کے اگر من میں منشا ہے آج یوگی عادتنات کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے پریوار کے اندر منشا ہے اور جب وہ زندہ تھے یعنی کہ یہ صاحب زندہ تھے جن کی موت ہوئی ہے وہ پہلے سیکیورٹی کی مانگ کرتے رہے تو کیا بقاعدہ ان کے پاس اتنی مفید سیکیورٹی نہیں تھی جتنی انہیں گنجائش تھی سیکیورٹی کا ان کے جیون بھے آقلن میں بہت گمبیر تکٹی ہوئی جو کرمجاری تھے جب واردات ہوئی تو وہ بھومیگت ہو گئے تھے اور ان تمام پندوں کو دیکھیں کہ اس کو سکیل اپ کرنا چاہیے تھا مولاناؤں کی گرفتاری بجنور والوں کی پہلے کیوں نہیں ہوئی اور اس کے بعد اگر سرکشہ مانگی گئے تھے تو ملنی چاہیے تھی وشیش کر 21 اکٹوبر کو لکھنو میں نرواشن ہے اس کے علاوہ ایدیاد پرکڑ میں فیصلہ آنے والا ہے تو آپ کو تو چھاونی میں تبدیل کر دینا چاہیے تو چھاونی تو چھوڑ دیجئے وہ بے خوف آ کے رہے قتل کیا اور چلے گئے تو یہ چیزیں بہت بڑا پریسٹن لگاتی ہیں ہماری پولیسنگ کے اوپر اور یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے گجراز سے جو تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے دو ہزار پندرہ سے لے کر کیا دو ہزار اننیس تک وہ سازش رچتے رہے اس سے پہلے ان پر چار شیٹ بھی داخل ہوئی ہے آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہونے کے پرمان بھی ان کے ملے تھے تو کیا پولیس سوئی رہی سب سے پیڑا دائک اور گمبیر پرستہ آپ نے اب اٹھایا ہے اس میں پولیس کو چاہیے تھا کہ پوری طاقت جھونگ دیتے جب پہلا انپوٹ آیا تھا نمبر دو جب چار شیٹ میں نام آیا تھا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی دور دراست سے بینا مارے کوٹے سو پریرنہ سے بلکل اپنے نیسر کے طریقے سے یہ سوچنا ملی تھی جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی تھی اس پہ پولیس کو اور زیادہ سطرک ہونا چاہیے تھا اور ان کی سرکشہ برتک کی اور اوچھی کر دینی چاہیے تھے اگر یہ پہ کاروازی جو بندو آپ نے کہا ہے تو یہ گھٹنا بلکل پریونٹ ہو سکتی تھی لیکن جس طریقے سے ہتیا ہوئی ہے کیونکہ اگر مجھے کسی کا قتل کرنا ہے پسٹول کا پٹیم لگا کے گولی مار دوں گا قتل ہو گیا لیکن جس طریقے سے کیا ہے تو قتل جائز جس کو کہتے ہیں اور جو فتوے کے بعد ہوتی ہیں جی اور جیسے کی جو ڈی جی پی اوپیس سنگھ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آتنگ وادی گتی ویدی نہیں تھی وہ لوگ جن کا نام آئی ایس آئی ایس سے جڑا رہا ہو جو پچھلے تین چار سال سے سازش رچ رہے ہیں ان کے دوارہ پھر ہتیاکان کو انجام دیا جائے تو پھر اسے آتنگ کی سازش کیوں نہ مانا جائے اور کیوں نہ پریوار کی جو مانگ ہے کہ این آئی ایس اس کی جانچ ہو کیوں نہ این آئی ایس کی جانچ کرے مجھے پورا بشواہ سے کہ اس کی جانچ ہوئی جائے گی کیونکہ اس میں انتر پرانتی ہے تو انٹر سٹیٹ تو ہے ہی لیکن انٹر نیشنل بھی اس لئے اس کی جانچ ہوئی مجھے پورا بشواہ سے چلی جائے گی اور اگروادی اور آتنگ وادی گھتناوں کے جو بھی انگریڈینس ہیں وہ اس میں پورے ہیں بہت بہت شکریہ وکرم سنگھ جی یہ پوری جانکاری دینے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے اندر کی باتیں بہت شکریہ آپ کا